حضور کا مسکرانہ ایسا ہے جب بھی کسی نے دیکھا حضور کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور سنیں یہ ایک عاشق ہے پوچھتا تھا لوگوں سے حضور کی آنکھیں کیسی ہیں حضور کے لپ کیسے ہیں حضور چلتے ہیں تو کیسے لگتے ہیں عویس کرنی نام ہے تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک دن عویس کرنی نے اجازت مانگی اور لکھا ہے حضرت علی بن عثمان حجویری نے داتا لاہوری نے مدینہ آئے مدینہ کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ قدم لگ زیدہ لگ زیدہ وہ چلیں ہیں حضرت عویس کرنی نہیں مال و زر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا مانے کا بیٹے تین پہر کی اجازت دیتی ہوں پہلے گھڑی نہیں تھی پہر سے حساب ہوتا تین پہر کی اجازت دیتی ہوں میرے لڑ لے آ جانا عویس کرنی پہنچیں مدینہ مدینہ میں حضور کے دروازے پہ جا کے عرض کرتے ہیں حضور تشریف رکھتے ہیں امی آشا نے کہا نہیں سرکار تو نہیں ہے آپ کہاں سے آئے ہو کون ہو کا میرا نام عویس ہے میں ایک بکری کا چرانے والا چرواہا ہوں بھیڑے چڑھاتا ہوں حضور کا دیدار کرنے آیا ہوں کہ سرکار ہیں کہ صبح تشریف لائیں گے باہر سے رونے کی آواز آئی امی آشا نے کہا کیا ہوا کہ لگے میں جا رہا ہوں نہیں رکھ سکتا ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں یار کوئی کسی سے ہی کہہ دے مدینہ تو آیا ہے مگر تو حضور کا گمبل نہیں دیکھے گا تو وہ کیسا تاجو شریعہ فرماتے ہیں داغِ فرقتِ تیبا قلبِ مز میں ہل جاتا یار ایک ایسا انسان ہے جو رات بھر رک جائے تو صبح کو صحابی بن جائے گا مگر وہ نہیں رکا واپس پلٹا تیبا سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی میرا امام کہتا ہے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرِ سب کی کبھی ہوگا وقت مدینہ جانا دیکھنا جا کر کے عاشقوں کو کوئی گمبدِ خزرہ کو دیکھ کے رو رہا ہے کوئی حضور کی مسجد میں بیٹھ کے توبہ کر رہا ہے مدینہ جاؤ تو عاشق بن کے جانا مگر اس عویس کنی کے بارے میں کیا خیال ہے چلے گئے واپس صبح کو حضور آئے فرمایا بڑی خوشبو آ رہی ہے عائشہ کون آیا تھا میرے گلی میں کون میرے گھر پہ آس آیا تھا اممہ عائشہ بولی ایک عویس آنام کا آدمی آیا تھا کہتا تھا اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے حضور لباس ٹھیک نہیں تھا مگر کہتا تھا ماں کا پابند تھا بکری چنانے والا تھا میرے نبی پاک کے غلاموں میرے حضور کی آنکھوں میں آس ہوا گئے ممبر کوئے میرے آقا نے چجوایا فرمایا سارے صحابہ آ جائیں آگئے ابو بکر امر و حضرت عثمان مولا علی فرمایا سنو لوگو میرا ایک عاشق ہے اس کا نام عویس کرنی ہے اور سنو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں مگر اگر وہ اللہ کے نام پہ قسم اٹھا لے تو اللہ اس کی قسم کو ضرور پورا کرے گا اللہ سے وہ مانگے ایسا عویس کرنی ماں کا پابند ہے آج مزاروں پہ جانے والوں یہاں جانے والوں تمہیں کہیں جانے کی دروت نہیں تیری ماں کی خدمت کر لے میرا ایمان کہتا ہے تو دنیا سے جب تک نہیں جا سکتا جب تک رب تو سے راضی نہ ہو سمان اللہ نعرے تبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت حضور کی بیٹی نے چکی چلائی کھانا بنایا انذار ہو رہا ہے ازان کی آباد تو نہیں آئی انذار ہو رہا ہے سرم نے کھانا رکھا ہے سخاوت کے بھی درجے ہیں کوئی ایز زخی ہوتا ہے پیسے دے دے گا مگر کھانا کھاتے وقت مانگوں گا نا کسے ناراض ہو جائے گا مجھے کھانا تو کھانے دیتے مگر یہ اہلِ بیعت ہیں ان کا حال یہ ہے کہ کھانا سامنے رکھا ہے اور وہ روزہ بھی ہے سامنے کھانا رکھا ہے اللہ کے رسول کی بیٹی خاتونِ جنت کے آواز آئی میں کی یتیم ہوں میرے باپ مر گیا ہے میری امہ اور میں بھونکے ہیں کیا کچھ اتا کریں گی علی نے خاتونِ جنت نے کہا لو میرے حصے کا کھانا دیا ہو علی بولے لو میرے حصے کا بھی دیا ہو تو دونوں بیٹوں نے دیکھا کہ ہم کیوں کھائیں ہم بھی دیکھیں آئیں گے بات بالکل صاف ہے باپ سخی ہے تو بیٹا بھی سخی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ باپ بخیل ہے تو بیٹا بھی بیٹا بھی بیٹا بھی اب سنو اور یہ کیسے سخی ہیں الحمدللہ ہمارے یہاں کوئی دس روپے کسی کو دے دینا تو بڑا دکھانا چاہتا ہے امام حسین ایسے سخی ہیں دات اللہ نہیں لکھا ہے ایک مرتبہ ایک آدمی آیا آ کے بولا کچھ اللہ کے نام پر ملے گا فرمائے شام کو آنا ابھی ہمارا مار راستے میں ہے تو وہ شام کو آیا اور جب وہ کہتا ہے پورا مدینہ مانگ لیا پھر سوچا چلو اب حسین کا نام بڑا سنائے ان کیاں سے بھی مانگو کہتے ہیں وہ انظار کر رہے تھے وہ سونے کے پچیس ہزار سکے تھے کتنے دردلی بولو سونے کے سکے آپ نے فرمایا یہ کہنے لگا مجھے ایک مجھے خیالتہ دو تین سکے مل جائیں گے کام میرا سونے کے سکے ہو جائے گا مگر جب حسین نے یہ کہا نظر میری حیرت کا کوئی حساب نہیں رہا وہ کہا یہ سب تیرے ہیں میں نے کہا میرے ہیں کہا یہ سب تیرے ہیں اور کہا لگا یہ حضور یہ یہ جو دونوں اونٹ ہیں کہا یہ بھی تیرے ہیں وہ جب جانے لگا نا تو کسی نے امام حسین سے پوچھا کوئی اتنا تو کسی کو نہیں دیتا اتنا آپ نے دے دیا فرمایا سنو میں اپنی ماں فاطمہ کی وجہ سے دیتا ہوں کہا کیا مطلب کہا میری ماں نے فرمایا تھا اے حسین کوئی تیرے دروازے پہ اگر بھیگ مانگے اور پھر کہیں اور جا کے مانگے تو پھر کیا تو نے دیا ایک بار میں اتنا دے دے کہ پھکاری پھکاری نہ رہے بلکہ سخی بن جائے غنی بن جائے سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے غوثیت مسرکِ علی حضرت فیضانِ اہلِ بیتِ ادھار حضرت سید شباحت میاں صاحب قبلہ سبحان اللہ اے حسین ہے سبحان اللہ بھولو امام حسین کی فضیلت میں کسی کو کوئی کلام ہے اے حسین تو وہ ہیں کہ جب ہی حضرت سیدنا مولا علی ذرا زور سے بولے سبحان اللہ مدینہ کی گلیوں میں نکل رہے ہیں سیدنا عمر آ رہے ہیں عمر وہ ہے سنو سیابہ اکرام کہتے ہیں جب ہمیں منافق کو بھگانا ہوتا تھا تو علی کا ذکر کرتے تھے اور جب شیطان کو بھگانا ہوتا تھا تو عمر کا ذکر کرتے تھے ذرا زور سے تو بولو اب یہ ہم سنیوں کا نصیب ہے ہماری محافل میں نہ منافق ہے نہ شیطان ہے سیدنا عمر مولا علی کو دیکھ رہے ہیں مولا علی انہیں دیکھ کے مسکر آ رہے ہیں آپ بھی مسکر آئیے نا ارے زور سے تو بولو یار مولا علی بولے یار عمر آپ کی پوری دنیا میں شور ہے میں نے کئی ملک گھومے آپ نے بڑا کام کیا دین کا اللہ نے بڑا کام لیا حضرت عمر بولے علی آپ تو میرے دوست ہو یہ بچے دونوں کہہ دیں نا تو پھر میں مان جاؤں گا یہ بچے کہہ دیں حضرت علی نے کہا میرے بیٹے ضرور کہیں گے کہو بھئی تو حضرت امام حسن آگے بڑے اور کہہ لے کہ بے شک آپ نے میرے نانا کی اس دین کو بڑی تخفیت پہنچائی حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آگئے حضرت حسین جی کہہ لگے تو حضرت عمر نے دونوں ہاتھ اٹھا کے رونے لگے اے اللہ میرے رب دیکھ میں نے تیرے حبیب کے شہزادوں سے بھی کہلوا لیا کہ میں تیرے دین کے لیے مخلص مالک مجھے قبول کر حسین حضرت عمر فاروق آدم نے بدر میں امام حسن حسین پیدا بھی نہیں ہوتے اس وقت میں بدریوں میں جب بدر کے جنگ لڑنے والوں کا وظیفہ لکھا گیا وظیفہ یعنی ان کی پینشن تو حسنین کا نام بھی امام حضرت عمر نے لکھا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی ماں سے کہا آپ اببہ سے کہیے حسن حسین تو پیدا بھی نہیں ہوتے ان کا آپ نے نام کیوں لکھا تو سیدنا عمر فاروق آدم سے جب یہ بات پہنچی فرمائے عبداللہ یہاں میں نے اس کا نام حسن اور حسین کا نام اس وجہ سے نہیں لکھا کہ وہ تلوار چلاتے ہیں کہ نہیں بلکہ اس وجہ سے لکھا ہے کہ ان کی ماں فاطمہ ہیں اگر تیری ماں بھی فاطمہ ہو تو میں تیرا بھی نام لکھ دے رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ حسنین یہ فضیلت ہے اس میں کوئی کلام ہے کسی کو سیدنا امام حسین ہے حضور نے فرمائے میری آنکھوں کے میری جگر کی ٹھنڈک ہیں دونوں بیٹھ میرے دل کا میں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں حسین میں حسین سے ہوں جس نے حسین کو کوئی تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی یہ سب کیا ہے لوگوں کی آنکھوں سے کب پردے ہٹیں گے اس طرح کے سنو حسین کون ہے ابو بکر صدیق سب قیدو رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ پہلے خلیفہ ساری امت نے سب سے افضل نبیوں کے بعد جن کا مرتبہ ہے بے شے 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 کہاں چلے بھائی اچھا ٹھیک اداعات زیادہ ہوگی ختم کر دوں بولو تھوڑی دیر اور دو پانچ منٹ اور بولو دیکھو آپ کو دیر نہیں لگنی چیئے آت صبح تک تو نہیں قاری صاحب تھوڑی دیر بس آپ کو بھی ذہمت دو یہ ہمارے قاری صاحب ہیں میں قاری صاحب اب میری قاری صاحب سے ملاقات کافی دن مگر یہ ہے کہ قاری صاحب نے بڑے لوگوں پر اللہ کے فضل سے اپنی مہربانیاں کی میں بھی شامل ہوں تو میں جو بات کر رہا ہوں وہاں دھیان سنی مجھے ایک حدیث شریف یاد آتی ہے تو میں اس باتیں کرتا ہوں حضور فرماتے ہیں جو انسانوں کا شکر نہیں ادا کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتا سبحان اللہ سبحان یعنی ماں باپ تو دیکھ رہے ہیں نا سامنے ان کا ہی شاکر نہیں ان کا شکر نہیں اب سنا امام سیدنا اوباقر صدیق سبحان اللہ بولو سبحان اللہ اپنے کاندے پہ امام حسن کو امام حسین کو بٹھال کے مدینے میں چل رہے ہیں کسی نے پوچھا آپ ان کو بٹھال کے کیوں چل رہے ہیں کہہ لگے یہ میرے حضور کی سنت ہے سبحان اللہ کس کی سنت ہے افضل ہے کل جہاں میں گھرانا حسین کا افضل ہے کل جہاں میں گھرانا حسین کا ارے نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوصیت مسلقی علی حضرت حضرت مولانا سید شباہت میاں صاحب دوسرے دن بھی دوسرے دن بھی حضرت علی گئے دوسرے دن کا بھی روزہ رکھا اور دوسرے دن بھی خاتون جنت میں ایک مسکین کے آنے پر اپنا کھانا اٹھا کے دے دیا آپ سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ آج کل کے لڑکیاں اور یہ ہماری لڑکیاں بہنیں چھوٹی بچیاں اور یہ بچے یہ جو تیزی کے ساتھ بگڑ رہے ہیں اس کی خالی وجہ یہ بچے ہیں نہیں 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 اس کی وجہ کیا ہے ڈاکٹر محمد اقبال کہتا ہے کہ لوگ مجھ سے جب یہ آکے کہتے ہیں کہ حسین نے کربلا میں حق ادا کیا تو میں ان سے کہتا ہوں یہ بات تم نے تھوڑا دیر سے اسٹارٹ کی ہے اس کی شروعات یہ ہے کہ پہلے علی نے باپ ہونے کہا قدا کیا اور فاطمہ نے ماں ہونے کہا قدا کیا پھر حسین نے جائے بیٹے ہونے کہا قدا کیا لڑکیوں کا انگریزی پڑھنے کا رواج تو آگیا ہے لوگوں کے اندر مگر اس کو یاد رکھنا یہ تباہی کا سبب نہ بن جائے اقبال نے زمانے پہلے کہا تھا کہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی ڈھونڈ لی قوم نے فلا کی رہا آج لوگ تھوڑے اسے اپ گریڈ ہو جاتے ہمارے ما شاء اللہ کافی یہ میڈیا پر سن آئے کچھ لوگ میری طرح توجہ کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں توجہ ہے بھائی آپ کی میری طرف بڑی مہربانی آپ کی میں تو آپ سے چھوٹا بڑا آدمی ہوں آپ ذرا پیر نیچے کر کے موبائل کو چھوڑ کے میری طرف دیکھیں اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے اندھانی بنایا ونہ میں آپ سے کچھ نہیں کہتا میں یہ چاہتا ہوں کہ کیمرہ مین بھی مومنی رہے بھی یہ خلی کیمرہ مین نہ بنے حضور کے جلسوں میں یہ آ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ اچھے لوگ ہیں خیر کی دعوت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے ان میں سے کچھ لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں عزت بھی خراب کر دیتا ہے کچھ بھی کٹ کے ڈال دیتے ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے جرم ہے قتل کے برابر ہی ہے کچھ کم نہیں کہ کسی کو مار دیا لوگوں نے وہ صفائی دیتے دیتے پریشان ہے یہ ایک بار بھائیل میری کتنی تغییر انہوں نے اس طرح کی چیزیں کٹتے ہیں یہ ہاں کہ ہمارے علاقے کا اللہ کا شکر ایسے لوگ نہیں ہیں کچھ ہیں یعنی کی روزی روٹیاں بھی اسی جلسوں سے چلتی ہیں اور وہ بدنا بھی اسی جلسوں کرتے ہیں یہ جلسے جلوس کی باتیں جو کٹ کے ڈالتے ہیں کل قیامت کے دن یہ رسمہ نہ ہو تو دیکھنا حضور کی محفل میں اگر کوئی بات ہوئی تھی سب انسان تھے تو چوبا لیتے تو اور وہ تفسرہ کرنے والے ہی بیٹھے ان کا بھی کام ہی سی چلے گا اور پھر وہ کمنٹ والے بھی بیٹھے ہیں وہ کمنٹ جیسے وہ پہلے لیٹرینوں میں لوگ جاتے تھے نا گندے لوگ تو وہیں پہ کچھ گندیل بات لکھ دیتے تھے ٹرینوں کی لیٹرین میں اور وہ بیٹھے ہوئے آج یہی لوگ ان کے ہاتھ میں اوچھے کے ہاتھوں میں کلونے یہ بھی جا کے کمنٹ لکھتے ہیں کسی کے بھی خلاب بھی کچھ بھی لکھ دیتے ہیں اور ہم اس سے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں فلا نے یہ کمنٹ کر دیا یار ان کے کمنٹ امینٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ انا دماغ ذرا تھوڑا پاری پری کریں آپ ذرا تھوڑا اس کو دماغ سے نکالیں اور یہ یاد رکھیں پوری دنیا کے کمنٹ نہ لو کوئی تمہیں اچھا نہ کہے اس سے فرق نہیں پڑے گا کوئی برا کہے یا اچھا کہے اگر کمنٹ کروانے ہیں تو کسی محلے والے سے نہیں اپنے ماں باپ سے اپنے لئے کمنٹ کروا اگر تیرے ماں باپ یہ کہہ دیں کہ میرا بیٹا اچھا ہے تو خدا کی قسم تُو جنتی ہے تجھ بے اللہ جنت اتا کرے گا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوصیت مسرکِ علا حضرت فیضانِ علا حضرت فیضانِ شہدائی تربلا علماءِ اہلِ سنت کیا کہنے سیدی صاحب اس کا کمنٹ مین اس کی پکر نہیں کرتا حالانکہ غالب کا ایک شعر ہے دل ہی تو ہے نہ سنگو خیشت دردے سے بھر نہ آئے کیوں روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں رولائے تکلیف ہوتی ہے مگر اس کی پکر نہیں کرنی جائیں ایک کچھ نہیں ہے بلا وجہ کی بات جس کا جو دل چاہے وہ کرے ہمیں رب کو راضی کرنا ہے سب کو راضی نہیں کرنا ہے اے چکروں سے نکلیے میں کیا بات کر رہا ہوں یہ جو اگر یہ موبائلوں کی عادت میں چھوٹی نہیں لوگوں کی میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں اگلے دس سال کے اندر ہر گھر میں ایک پاگل ملے گا جس سے موبائل کی پگلپنے کی یہ ایسی عادت پڑ جائے گی کہ نہ یہ باتروم میں چھوڑ رہا ہے نہ یہ لیٹرین میں نہ باہر سو کے نہ یہ سوتے وقت سونے سے پہلے دیکھ رہا ہے اٹھ کے کے بعد دیکھ رہا ہے پہلا کام اس کا موبائل ہے آپ کو بتا رہا ہوں یہ میری بہنیں سن لیں جو روتے ہوئے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دیکھیں ان کو خموش کرتی ہیں ان کے بارے میں کوئی بھی جا کر کے جا کے سائیڈ میں کیمرے یونیورسٹی کی جا کر کے سائیڈ پہ جائے اور پڑھ لیں انہوں نے یہ ریسرچ کیا کہ یہ جو عورتیں اپنے بچوں کو روتے وقت موبائل دیتی ہیں نیا تجربہ دس سال کا یہ ہے یہ موبائل نہیں دے رہی ہیں درست دے رہی ہیں زہر دے رہی ہیں بچوں کے ساتھ بتمیزی کر رہی ہیں ان کے بچے پاگل ہو جائیں گے اور سنو یہاں پہ ہوا کنناٹگا میں ایک بچہ پاگل وہ ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر کہہ تیری ماں کا ہے کہہ لگے اس پب جی کے اندر ہے اس فری فائر کے اندر ہے یہ گیم جو بچے کھیلتے ہیں یہ راتوں میں آپ کو دیکھیں گے یہ ملیں گے یہ ادھر ادھر آپ کا بچہ اگر گم سم رہنے لگائے خدا کے واسطے اس کا علاج کرائیے ونہ برباد ہو جائے گا اگر وہ زیادہ گیم کھیل رہا ہے یہ بقائدہ طور سے ایک بیماری ہے بلکہ اس کو جسٹیفائی کیا اور کہا پانچ گھنٹے سے زیادہ جس سے موبائل روز دیکھنے کی عادت ہے اس کو علاج کی ضرورت ہے ونہ مستقبل میں وہ پاگل ہو سکتا ہے یہ بچے یہ میری بہنیں جو بچے کو روتے وقت اسے موبائل دے دیا سنو انسان کا بچے میں اور بھینس کے بچے میں بکری کے بچے میں فرق ہے بکری کا بچہ پیدا ہوتی ماں کو پچان لیتا ہے مگر انسان کا بچہ جب تک بتائے گا نہیں کوئی تب تک اس کو پتا نہیں چلے گا یہ اس کی ماں ہیں اسی وجہ سے یہ بہنیں میری موبائل دیتی ہیں اب وہ بچہ کہہ رہا ہے میری ماں اس موبائل کے اندر ہے ماں کہہ رہی میں تیری ماں ہوں اوہ میرے لاد لے اوہ میرے بیٹے اوہ بچہ روتا ہے پانس سال کا بچہ ایک ماں نے اپنی جھالت کی وجہ سے برباد کر دیا خدا رہا اپنے بچوں پر رحم کریں موبائل نہ دیں ان کے ساتھ کھیلیں ان کو جنگل لے کے جائیں ان کے ساتھ اچھی باتیں کریں ان سے ساتھ کھلائیں ان کا تاکہ صحت اچھی ہو ان کا منٹلی ہیلت اچھی ہو اپنے موبائلوں میں نوجوانوں جتنے لوک لگائے ہیں نا تم نے بتمیزیاں دیکھ دیکھ کر کے یہ لوک لگانے سے اور ہسٹری ڈی لیٹ کرنے سے تمہارے گناہ تمہارے عامال سے ڈی لیٹ نہیں ہوں گے کیا سمجھتے ہو یہ تمہاری آنکھیں ہیں یہ جو تم نے آنکھیں اپنی برباد کی ہیں نہیں نہیں یہ تمہاری آنکھیں نہیں ہیں اور صرف یہ ایسا نہیں ہے کہ زنا ملنے کے بعد ہی ہوتا ہے میرے حضور فرماتے ہیں آنکھوں سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے اب ذرا غور کریں توجہ کریں کتنی ہماری آنکھیں بے حیاء ہو گئیں بے غیرتی ہو گئیں سنو عبداللہ امن مبارک کہتے ہیں میں قابعہ کا تواف کر رہا تھا ایک آدمی ہاتھ بان کے ایک ہی دعا کرے جا رہا تھا میں نے تین نل لگاتار اس کو دیکھا وہ تواف میں ایک ہی دعا کرتا تھا اے اللہ مجھے ایمان پہ موت عطا کر اے اللہ مجھے ایمان پہ موت عطا کر اے اللہ مجھے ایمان پہ موت عطا کر کہتے ہیں میں نے تیسرے دن جب وہ حرم سے نکلا تو پوچھا یہ تو خاص دعا کیوں کر رہا ہے کہہ لگے میرے دو بھائی تھے ایک نے چالیس سال آزان پڑی اللہ کی رضا کے لیے ایک نے تیس سال آزان پڑی مگر دونوں جب مرے تو نصرانی ہو کے مرے ان کے ایمان برباد ہو گئے مرے تو ایمان مالے نہیں تھے کہ کیا کمی تھی ان کے اندر ان کے اندر کمی یہ تھی کہ ان کی آنکھیں پاک نہیں تھی وہ عورتوں کو بری نظر سے دیکھتے تھے ان کی نگاہوں میں پاکیزگی نہیں تھی میں اللہ کے حرم میں یہ دعا کر رہا ہوں اے میرے مالک میری خطاؤں کو ماف کر کے میں مرو تو میرے مالک مجھے ایمان والا میں بن کے مرو میرا ایمان نہ چھن جائے اللہ اکبر اتوہ بن غزوان اپنی آنکھ کو نکال کے پھینک دیتا ہے غزیاں پہ بسرا میں ان کا مزار ہے صحابی رسول ہیں آنکھ نکال کے پھینکی اللہ اکبر آگے آئے ابو موسیٰ شریف حضور کے زمانے کا بہترین قاری ان کے پاس جن کا قرآن حضور سنتے تھے جن کی زبان سے اب جب حضور ان کے پاس گئے اور جا کے بولے کہ یہ بتائیں آپ نے آنکھ کیوں نکال کے پھینک دی لوگ تم کو پاگل کہہ رہے ہیں کہل گئے لوگوں کی وجہ سے نہیں اللہ کے خوف سے کہ کیا مطرب کہ ابھی میں جب تلوار چلا رہا تھا ایک لڑکی پہ نظر گئی حضور کی حدیث یاد آئی جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی کہ پھر پھر تو میں لرز گیا کہیں میری آنکھ مجھے جہنم میں نہ لے جائے میں نے اپنی آنکھ نکال کے پھینک دی کیا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا تو بتا دونوں صحابہ روئے صحابی کا ایمان کے سامنے ہمارے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اے راتوں کو چھپ کر کے اس طرح گرام کی ریلے چلانے والو تمہارا رب تم کو دیکھ رہا ہے یہ بتاؤ تمہارے دل میں یہ بات آئی کہ تم کبھی توبہ کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان بالکل کمزور سے کمزور تر ہو گئے کوئی پتانی کون ایمان پہ مرے کس کا ایمان پہ خاتمہ نہ ہو میرے آقا فرماتے ہیں میری امت پہ ایسا دور آئے گا کہ صبح کو وقت میں مسلمان ہوگا شام کو چھن جائے گا کیا ایمان کی بالکل بھی آپ کو بالکل بھی پرواہ نہیں اوہ میرے بھائیو یہ میری بہنوں سے گزارش کرتا ہوں خدا کے واسطے سیدی حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے اور دودھ پلاتے پلاتے اپنے بچے کو وہ اللہ کے رسول پر درود بھی پڑ دے تو اللہ اس کے بچے کو عشق رسول بنا دے گا کس کو جس کی ماں درود پڑے گی درود ماں پڑ رہی ہے بچہ اثر کار رہا ہے جبکہ ماں پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے ماں اگر جھوٹ بولتی ہے اس کا اثر بچے پہ پڑتا ہے جو کھاتی ہیں ابھی ایک بچہ کوئی سالے سات سو آٹھ سو سال پہلے ایک بچہ یہاں بدائیوں سے ہجرت کر کے اور وہ چلا گیا دلی رات کا وقت ہے اور دلی میں اس کی والدہ رو رہی ہے اس کی والدہ سید زادی ہے اگر کوئی سید ہے تو دو سین اس کے اندر لازم و منظوم ہوں گے ایک تو سخاوت کا سین ایک اس کے اندر سجدے کا سین وہ رات کے وقت میں توبہ رو رہی ہے اس کا بچہ اٹھا اپنی ماں کے قریب جا کے بولا اے میری والدہ آپ کیوں روتی ہیں والدہ نے سلام پھیننے کے بعد کہا میرے لادلے اور کوئی بات نہیں بس میرے ہاتھ پہ ابھی ایک چھکلی کا بچہ گرا تھا یا چھکلی میں نے اس کو ہٹا دیا کہا پھر کہا پھر میں نے سوچا آج تو ہٹا رہی ہوں کل قبر میں جاؤں گی میرے نبی فرماتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں میری نظر میں سب سے خطرناک جگہ قبر ہے میرے لادلے اسی قبر کی فکر ہے عثمان زن نورین دو نور علیہ جن کی نکام حضور کی دو بیٹیاں ہیں حضور نے فرمایا جنہوں نے جسے دیکھنا ہے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہے صحابہ نے ہاتھ اٹھا ہے جی حضور ہم سب نے زیارت کرنی فرمائے وہ سامنے میرا عثمان آ رہا ہے اس کا چہرہ بالکل ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے بیکر شرم و حیاء فرشتے جن سے حیاء کرتے ہیں وہ عثمان غنی ہیں اور وہ ایک دن گڑھے کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئے تو گوش میں آئے پوچھا آپ گڑھے کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئے کہا ہاں اس وجہ سے مجھے اپنی قبر یاد آگئی قبر حضور نے فرمایا پہلی منزل ہے تمہیں تو قبرستان جا کے یاد نہیں آتی یہ جو تقریر کر رہا ہے ایک دن یہ بھی مر جائے گا ایمانداری اور سچی بات یہ ہے کہ جو سن رہے ہیں یہ بھی مر جائیں گے کوئی نہ سنانے والا بچے گا نہ سننے والے بچیں گے موت کتنی سخت ہے میرے آقا فرماتے ہیں میری نظر میں سب سے خطرناک جگہ قبر ہے اگر جانوروں کو خبر ہو جائے کہ ان کو مرنا ہے تو تم کو کوئی موٹا جانور کھانے نہیں ملے گا اور کتنے جنازے دیکھو گے نوجوانوں کیسے پھاڑ دیے جاتے ہیں چیر دیے جاتے ہیں تم میرے آقا فرماتے ہیں غسل دینے والے دیکھا تم نے غسل میں نے کتنے مردوں کو دیا ہے اپنے ہاتھ سے پڑے ہوتے ہیں میرے حضور فرماتے ہیں جب مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے نا غسل دینے والا وہ کہتا ہے ذرا آرام سے ذرا نرمی کر میرے اوپر ہاتھ اٹھانے میں تیرے ہاتھ اٹھانے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے یہ جو تقریر کر رہا ہے اس کا بھی غسل ہوگا ذرا سوچو تو کتنی دردناک وہ جگہ ہے میرے آقا کریم نے فرمایا تم لوگ مسکراتے ہو حالانکہ تمہاری قبریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں تم اتنے ہم لوگ دور ہو گئے اپنی قبروں سے دادے مر گئے پر دادے مر گئے ہم سم موت کی طرف جا رہے ہیں امام حسن بزری فرماتے ہیں میں نے جتنے سمجھدال لوگ دیکھے سب قبروں سے ڈرنے والے موز سے لرزنے والے دیکھے ان کو ڈر تھا قبر کا اور ڈر نہیں کرو گے پھر بھی عورت کہنے گی میرے لادلے آج ہٹا دیا کل قبر میں جاؤں گی تو کیا ہوگا میرے لادلے وہ ناک میں موں میں کیڑے چلتے ہیں کوئی ناک میں آتا ہے کوئی موں میں چلتا ہے کبھی دیکھو ابھی ایک ویڈیو دیکھا گیا اس میں قبر والا جو جانور ہوتا ہے نا وہ کسی کا ہاتھ نکال کے لارا ہے کسی کا موں نکال کے لارا ہے غرور کرنے والے تکبر کرنے والے جھگڑے کرنے والے سب قبرستان میں چلے گئے ہماری بہنیں بھی اس بات کو بلکل فکر نہیں کر رہی کوکروں سے ڈرتی ہیں اللہ کی عذاب سے نہیں ڈرتی عورت بولی میں نے لادلے مجھے ڈر لگ رہے اپنے رب سے اور اس کی قبر کے اندھیری سے بچہ بھی ڈر کے بولا ماں تو تو بڑی ہے میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا ماں نے کہا سجدہ کر بیٹا سجدے میں گیا بیٹا جب سجدے میں جا کے رویا نا تو ماں بھی روئی اور جا کے بولی مالک یہ میرا یتیم بچہ ہے میں اس کی بیوہ ماں ہوں میرے رب میرے بچے کو قبول کر لے اے بے پناہ طاقتوں والے میرے اندر کوئی طاقت نہیں تو ساری طاقتوں والا ہے تو معصر حقیقی ہے اپنا کرم کر دے ماں روئی بیوہ عورت کے بچے کو قبول کر لے اللہ کا فضل ہوا بیٹا نمازی بن گیا تحجد کا رات کو روتا تھا جوان ہوا ماں کا وصال ہو گیا بیٹے کا بھی وصال ہو گیا ساڑھے سات سو سال گزر گئے دلی میں جا کے چیک کرو بادشاہوں کی بیویاں مغلو کی شہزادیاں ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے مگر جو رات کو روتی تھی اس کا مزار تین بیگہ زمین میں ہے اس کا نام سیدہ زلیخہ المارو مائی سائبہ ہے بیچ دلی میں اس کا مزار ہے عربوں کھربوں کی سمپتی پہ اکیلی سو رہی ہے اور اس کے مزار پہ ہر بدھ کے دن ملہ لگتا ہے قریب میں اس کے بیٹے کا مزار ہے اور سنو بادشاہوں کی قبریں تو تم کو نہیں ملیں گی ڈھونڈنے پر بھی مگر اس کے بیٹے کے مزار پہ روز ملہ لگتا ہے اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب ایلا ہی ہے جم ماں سیدہ کرے دلی میں جم ماں سیدہ کرے کی چھوچا والے کی تو مختومہ شرف کی چھوچا کو شریف بنائے جم ماں سیدہ کرے بریلی کے عالی حضرت کی تو اس کا بیٹا سودا گران سے بریلی کو شریف کا اعلان کر دے جب سیدہ کرے افغانستان میں سابر علاودین کی ماں تو اس کا بیٹا جنگل میں پاؤں رکھے اور اس کو کلیر شریف بنا دے جب سیدہ کرے مہیندین چشتی کی ماں ایران میں تو اس کا بیٹا اجمیر میں قدم رکھے اس کو شریف بنا دے جب سیدہ کرے بغداد میں عبدالقادر جیلانی کی ماں تو اس کا بیٹا بغداد کو شریف بنائے اور جب سیدہ کرے سیدہ فاطمہ دوزارہ مدینے میں تو اس کا بیٹا کربلا میں پاؤں رکھے اور اس کو شریف بنا دے نعرے تبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے غوثیت مسرکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت فیضانِ شہدائِ کربلا حضرت مولانا سے یہ شباحت میں سائل دبلہ سبحانہ زیادہ لمبی میں بس یہی کہہ رہا ہوں اپنی بہنوں سے سنجیدہ ہو جاؤ بچے تمہارے جہنم میں جائیں گے اس کو برداشت کرو گی بتاؤ بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم ہے بدنگاہی کرنے والے کا تمہارے پیٹ میں تمہاری بیٹی ہے اور تم فلم دیکھ رہی ہو بتاؤ بیٹیاں میری بہنیں اچھا پہلے لوگ شادی کرتے تھے نا توجہ ہے نا تو نانی دیکھتے تھے کیا دیکھتے تھے بیٹا بانجی نانی دیکھتے تھے نانی چیک کرو نانی ٹھیک ہے تو نواسی ٹھیک ہوگی اچھا نواسی سے شادی کرنی ہے نانی چیک کرنے کا کیا مطلب ہے مطلب ہے لوگ اپنی نسل کو محفوظ کرنا چاہتے تھے ایک اگر خراب عورت آ جائے نا تو نسل بگڑ جاتی ہے بے شک بہلے لوگ دیکھتے تھے اب نہیں دیکھتے اب تو مال ہونا چاہیے چاہے وہ بگڑی بھی ہو بیکار ہو بے غیرت ہو بے شرم ہو جسے اللہ کی اللہ کی خوف نہیں حضور کی شرم نہیں بے پردہ ہو بے غیرت ہو بس دولت اس کے باپ کے اندر ہو اوہ بلکل اب برباد ہو گیا اسی وجہ سے نسل جہنم میں جائیں گی حسنو میرے بات بلکل صحیح بات ہے یہ بلکل چیک کرنا چاہیے اب بھی نانی کو چیک کرو اسلام بھی کہتا ہے نانی دیکھو اسلام کہتا ہے نانی دیکھنی ہیں تو مکہ کی غتیجہ تلقبرا کو دیکھو اور اگر ماں دیکھنی ہیں تو مدینہ کی فادمہ تلزہرہ دیکھو نواسی دیکھنی ہیں تو پھر کربلا کی زینبِ قبرا دیکھو با 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 سبان اللہ ماشاءاللہ اللہ تو سعی اللہ تو جو ہے کہ نہیں دو میلٹ اور بات کر لیں ختم کر دیں دل لگ رہے تھوڑا سا بڑی مہربانی آپ سوچ رہے ہوں گے میاں بات کرتے کرتے لمبی لے جا رہے ہیں نہیں نہیں بس بس توجہ زیادہ لمبی نہیں بڑی مہربانی خریصہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے ظلمِ آپ کا سننا اچھا ہے ورنہ خدای قسم حضور سے بغض تھا نا بوجہ حل کو پوری زندگی حضور کی بات سنتا رہا اس کو حضور کی بات ہی اچھی نہیں لگی اگر بغض ہو جائے نا کسی کو کسی سے تو اس کی کوئی بات بھی اچھی نہیں لگ کہتے ہیں نا بھاتے کا لاد بھی اچھی ہوتی ہے اور نابھاتا اگر کسی کو ایسے بات بھی کر دے تو اس سے انسان نراز ہو جاتا ہے میری بات سمجھا رہی ہے اللہ تعالی ہم کو محبت عطا کرے آمین جب تک سینے میں کینہ ہے مدینہ نہیں کینے سے سینہ پاک ہے دل میں مدینہ آیا میں بات کر رہا تھا آج کل کی بات سنیں میں جو بات کر رہا ہوں تیسرا دن ہوا ہے حضرت علی پھر مزدوری کرنے گئے ہیں اور پھر اپنے گھر میں آئے ہیں اے مزدورو تمہاری قسمت کتنی اچھی ہے کہ تمہارے نبی نے وہ کام نہیں کیا جو امیر کرتے ہیں تمہارے نبی نے وہ کام کیا ہے جو امت کے غریب کرتے ہیں سبانہ تم کو فخر کرنا چاہیے بات میں نے زیادہ لمبی نہیں کرنی مجھے بھی بڑا خیال ہے وقت کا انشاءاللہ دس پندہ میٹ کے اندر یہ بات ایک بجے تک انشاءاللہ ہم سارا کچھ ختم کر لیں گے دس پندہ میٹ رہ گئے ہیں بس اصول کے بعد بہت اچھی وقت پر آپ نے مجھے مائیک بھی دے دیا ہمارے کیا نام ہیں بھائی آپ کے سوہل اختر تھا ہمارے سوہل بھائی نات اچھی انہوں نے مجھے فون کیا تھا انہوں نے مرنی ملک کا نام لیا میں کہا میں آ جاؤں گا مرنی ملک کا نام لیا میں آ جاؤں گا اس وجہ سے میں بھی اس گاؤں کو دیکھنا چاہتا ہوں وہ زمانے پہلے دیکھا تھا تو اس آ گیا ان کی محبت میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ بارش کا موسم ہے میں نے کہا اگر اللہ کو منظور ہوگا تو وہ اپنے حبیب کی محفل ضرور کرائے گا سبان اللہ سے محبت کرو وہ جیسا اور بلکل اس کے ہو جاؤ جب اس سے مانگو تو یہ خیال مت کرو نہیں دے پکا دے گا بلکل دے گا خدا کی قسم وہ اتنا مہربان ہے اس کی قسم کہا کے کہتا ہوں وہ اتنا مہربان ہے کہ وہ سوال کرنے والے کو شرمندہ کرتے ہیں شرمندہ کرتا ہے اس سے مانگا کریں ہڑی کریم ہے اور اس سے محبت کرو اس کے سبات جا اس سے پیار کرو محبت کرو اس سے اس کا ذکر کیا کرو میں بعد جو آخری کر رہا ہوں تیسرے دن حضرت علی پھر گئے مزدوری کر کے آئے شام کا وقت ہے نبی کی بیٹی نے چکی چلائی آج عورتیں اپنے سسر کا کام کیوں کروں میں تو بڑے باپ کی بیٹی ہوں ہو یار کیوں کر دے نا ساتھ کی خدمت مولانا صاحب نے بتایا تھا مجھے کچھ ضروری نہیں میرے لئے اچھا یہ بات تو نہیں صحیح ہے تو جو بات کہہ رہی ہے اس مولوی سامنے آ دی بات تجھے بتا دی تجھ کو پوری بات سنی وہ کہیں میں بڑے باپ کی اولاد ہوں میں کسی کی خدمت نہیں ہو بتا دو سارے بڑے باپ کی اولادوں کو تو بڑے باپ کی اولاد ہیں مگر اتنے بڑے باپ کی اولاد دنیا میں کوئی نہیں ہیں جتنے بڑے باپ کی اولاد فاطمت زارہ ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ خاتون جنت میں کام کی ہیں گھر میں چکی چلائی اور آزرت علی آئے شام کے وقت میں کھانا تیار ہے کھانا تیار ہو گیا حضرت علی مولا علی نے پھر انزار ہو رہا ہے ازان ازان کیا تو آواز آئی نہیں نہیں آئی ایک آواز آئی میں غیر مسلم ہوں ایک قیدی ہوں اسیر ہوں اور مجھے کچھ دے دیں حضور کی بیٹی نے اٹھا کے دے دیا حسنین کریمہ اور انہوں نے پانی سے افتار کیا تیسرے دن اور جب مزید میں گئے نا دونوں بچے پی لے تھے کہاں پر رہے تھے حضور نے دونوں کو گود میں اٹھایا کہا علی اللہ نے تینوں دن کی دعوت تری بڑی قبول کی ہے اللہ نے بھیجا جبرائیل کو وَيُطْعِمُونَ فَعْمَا عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينَ وَيَتِيمَ وَأَسِیرَةِ ذرا دیکھیں تو اللہ نے اور سنوئے یہ تین دن کا کھانا اس وجہ سے تھا کہ کربلا کے میدان میں کچھ لوگ کہیں گے تین دن کوئی بھوکا پیاسا کیسے رہ سکتا ہے تو اس وجہ سے حسین نے اعلان کیا کربلا کے میدان میں میں نہیں دروں گا تین دن کی بھوک پیاسے کیونکہ میرے ماں باپ نے بچپن میں مجھے اس کی پریکٹس کرا کے بھیجا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ بس بیٹھے رہا فٹم کر رہا ہوں اپنی بات اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے کسی کا متاج نہ کرے اور آخری بات میری یہ ہے کہ حسین کا پیغام یہ ہے کہ برائیوں کو آپ ختم کریں چاہیں ایک آخری بات یہ ہے کہ ابھی پانچ مہینے ہوئے ہیں میں نے اپنی امی کو قبر میں رکھا ہے تو اقاری صاحب اس وقت میرے ساتھ تھے فلائٹ میں ہم لوگ مدینہ شریف جا رہے تھے میری امی قومہ میں تھی وہ کئی مہینے سے تو میں نے اپنی والدہ کو قبر میں رکھا ہے اور اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو آپ سے یہی بات کہہ رہا ہوں ان کا خیال لگو بعد مرنے کے ان کی قبر کی مٹی پہ افسوس کرنا کوئی فائدہ نہیں بہت اچھی بات کوئی فائدہ نہیں برے صغیر میں بڑی پروبلم ہے یہ انڈو پاک میں کہ مرنے کے بعد لوگ اپنی ماں کی قبر پہ روتے ہیں ایک صاحب رو رہے تھے اپنی ماں کی قبر پہ میں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں کہنے لگے سیئے صاحب ماں مر گئی میں نے کہا تم نے تو جتنا سطح آیا اپنی ماں کو آج مر گئی ہے تو ڈراما کرنے آئے ہو جیتے جی پیار کرتے اللہ نعمت کی عمر بڑا دیتا مگر تم نے اسے مار دیا شگر ہو گیا اس کو بلٹ پیشر ہو گیا ذہنی پریشان لینے لگی اور ایک بات اور بتاؤں یہ بات مجھے کہتے ہوئے کوئی جہنا اس میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا کہ گھر اگر بڑا خوبصورت بھی ہو بہت اچھا بھی ہو اور اس میں اگر ماں نہ ہونا تو بلکل خالی ہے بلکل کاٹنے کو دوڑتا ہے اور اگر ماں ہیں تو گھر خالی بھی ہے نا پھر بھی بھرا ہوا لگتا ہے ماں باپ سے پیار کرو ایک بار چلے جائیں تو پھر خواب میں بھی نہیں آتے ایک لڑکے کی ماں مر گئی نا تو اس کے باپ نے دوسری شادی کر لیں بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو باپ نے پوچھا بیٹے پہلی والی امی اچھی تھی یہ کہا لگا با اچھی وہ ہے اچھی وہ تھی سچی یہ ہے یہ کہتی ہے اگر پریشان کرے گا تو ماروں گی اور شام کو کھانا نہیں دوں گی تو میں جب پریشان کرتا ہوں تو پوری رات کھانا نہیں دیتی اور ایسی مجھے چھوڑ دیتی ہے رہنے دیتی ہے بڑی مہربان ایسی رہنے دیتی ہے اور مجھ سے پیار مجھے ایسی میں پوری رات گزارتا ہوں اور وہ میری ماں تھی نا کہتی تھی پریشان کرے گا نا ماروں گی دیکھ اور شام کو کھانا نہیں دوں گی اور شام کو اپنے ہاتھ سے پکڑتی تھی اور مجھ سے کہتی تھی میرے بیٹے مجھے ستایاں مت کر میرا دل بے چین ہو جاتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھی تو ابا وہ اچھی تھی وہ یہ سچی ہے تو مجھے وہی ماں نہیں مل جائے گی جو میری پہلی والی ماں تھی یار ماں ماں ہیں اس کے قدموں کا حال یہ ہے کہ ایک ایسا عاشق رسول ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کے عشق رسول میں شک کرنا کفر ہے ایک ایسا بھی عاشق ہے دنیا میں آپ میرے عشق میں شک کر سکتے ہیں آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا مگر اگر آپ نے عویس کرنی کے عشق پہ شک کیا تو آپ کے ایمان پہ فرق نہیں چلا جائے گا چونکہ حضور نے مسلم شریف کی حدیث ہے عاشق ہے پوچھتا تھا لوگوں سے حضور کی آنکھیں کیسے ہیں حضور کی لپ کیسے ہیں حضور چلتے ہیں تو کیسے لگتے ہیں عویس کرنی نام ہے تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک دن عویس کرنی نے اجازت مانگی اور لکھا ہے حضرت علی بن اسمان حجویری نے داتا لاہوری نے مدینہ آئے مدینہ کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ قدم لرزیدہ لرزیدہ وہ چلے ہیں حضرت عویس کرنی نہیں مال و ذر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نہ مانے کا بیٹے تین پہر کی اجازت دیتی ہوں پہلے گھڑی نہیں تھی پہر سے حساب ہوتا تین پہر کی اجازت دیتی ہوں میرے لڑ لے آ جانا عویس کرنی پہنچیں مدینہ مدینہ میں حضور کے دروازے پہ جا کے عرض کرتے ہیں حضور تشریف رکھتے ہیں امی آشانے کا نہیں سرکار تو نہیں ہے آپ کہاں سے آئے ہو کون ہو کا میرے نام عویس ہے میں ایک بکری کا چرانے والا چرواہاں ہوں بھیڑے چڑھاتا ہوں حضور کا دیدار کرنے آیا ہوں کہ سرکار ہیں کہ صبح تشریف لائیں گے باہر سے رونے کی آواز آئی امی آشانے کا کیا ہوا کہ لگے میں جا رہا ہوں نہیں رکھ سکتا ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں یار کوئی کسی سے ہی کہہ دے مدینہ تو آیا ہے مگر تو حضور کا گمبل نہیں دیکھے گا تو وہ کیسا تاجو شریعہ فرماتے ہیں داغِ فرقتِ تیبا قلبِ مز میں ہل جاتا یار ایک ایسا انسان ہے جو رات بھر رک جائے تو صبح کو صحابی بن جائے گا مگر وہ نہیں رکا واپس پلٹا تیبا سے لوٹناک کسی عاشق سے پوچھئے ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی میرا امام کہتا ہے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کبھی ہوگا وقت مدینہ جانا دیکھنا جا کر کے عاشقوں کو کوئی گمبدِ خزرہ کو دیکھ کے رو رہا ہے کوئی حضور کی مزید میں بیٹھ کے توبہ کر رہا ہے مدینہ جاؤ تو عاشق بن کے جانا مگر اس عویس کنی کے بارے میں کیا خیال ہے چلے گئے واپس صبح کو حضور آئے فرمایا بڑی خوشبو آ رہی ہے عائشہ کون آیا تھا میرے گلی میں کون میرے گھر پر آس آیا تھا اممہ عائشہ بولی ایک عویس آنام کا آدمی آیا تھا کہتا تھا اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے حضور لباس ٹھیک نہیں تھا مگر کہتا تھا ماں کا پابند تھا بکری چنانے والا تھا میرے نبی پاک کے غلاموں میرے حضور کی آنکھوں میں آنس ہوا گئے ممبر کوئے میرے آقا نے چجوایا فرمایا سارے صحابہ آ جائیں آگئے ابو بکر امرو حضرت عثمان مولا علی فرمایا سنو لوگو میرا ایک عاشق ہے اس کا نام عویس کرنی ہے اور سنو اس کے کپڑے پھٹے میں ہیں مگر اگر وہ اللہ کے نام پہ قسم اٹھا لے تو اللہ اس کی قسم کو ضرور پورا کرے گا اللہ سے وہ مانگے ایسا عویس کرنی ماں کا پابند ہے آج مزاروں پہ جانے والوں یہاں جانے والوں تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں تیری ماں کی خدمت کر لے میرا ایمان کہتا ہے تو دنیا سے جب تک نہیں جا سکتا جب تک رب تس سے راضی نہ ہو سمان اللہ نعرے تبیر نعرے رسالت نعرے غوصیت مسلقی علیہ حضرت علماء اہلی صلی اللہ علیہ وسلم باپ کا دل کمزور ہو جاتا ہے بڑا پہ میں سفید ڈاڑی والے کو نہ ستایا کرو جب تم اس سے یہ کہتے ہیں تم نے ہمارے لئے کچھ نہیں کیا تو اس کے سینے کے زخم جو ہیں وہ تازہ ہو جاتے ہیں جب تمہارے بچے ہوں گے تو تم کو بتا چلے گا تم نے کیا کیا ہے باپ چلا گیا نا تو پھر کوئی ایسی صورت نہیں ہے دوسری باپ باپ ہے دو پیسہ ہوگا ہزار بن جائیں گے مگر باپ باپ ہے یاد رکھنا باپ سے محبت کرو ماں سے محبت کرو آخری بات میری یہی ہے سب کو مرنا ہے آلات فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں کیسے دیکھو قبرستان میں ایسے کر کے لے رہا ہے لاؤ بھئی پانچ میں کو دے دوں لے لیا اچھا وہیں سب کھڑے ہیں کوئی نہیں روک رہا ہے یہ عجیب سا کیفیت ہے وہ دن کیسا ہوگا میرا جنازہ پڑھا ہے کوئی نہیں کہہ رہا ہے روک دو کوئی تو کہہ دے اس کمرے میں رہ لے جسے بنایا تھا کوئی نہیں سب جلدی جلدی کرتے آ رہے ہیں مجھ سے ایسی کونسی خطا ہوئی ہے کوئی تو پیار کی نظر ڈالو سب ایک نظر ڈال کے جا رہے ہیں جاندی واری ڈرونہ بنیا ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں بیٹے اپنے باپ کو غسل دینے کے لیے آخری خدمت یہی ہے کہ اپنے باپ کو غسل دے لو اس کو پانی ڈالو اس کو کفن پناو یہ آخری خدمت ہے اس کو غسل دو یہ تمہارے لیے ضروری ہے کرو بیٹے کے لیے سنو تو وہ ایسے کر کے لاؤ پانچ ماہ آلت فرماتے ہیں ہائے غافل یہ کیا پانچ گئتے چار پانچ جاتے ہیں یعنی ایک دن آپ اندر ہوں گے اور چار اور یاد رکھنا اگر موت کو یاد نہیں لیکھو کوئی تقریر حسن نہیں کرے گی موت کو یاد کرو بس توبہ کرو ایک آدمی مر گیا اس کے بارے میں بات بیان کر رہا ہوں آخری وہ بڑا گنے گار انسان تھا وہ جس بستی میں جاتا تھا لڑکوں کو خراب کرتا تھا بگاڑتا تھا لوگوں نے دعا کی اللہ نکلوا دے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کا نکال دے اسے بستی سے اور وہ بستی سے بہان نکل کے مر گیا اللہ نے مولو میں کیا فرمایا موسیٰ جہا میرے دوست کا انتقال ہو گیا اس کی نماز جنازہ پڑھ لیں سبان اور اسے ہی نکلوایا اور یہ بھی فرمایا اعلان کر دے جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا میں اس کی بخشش کر دوں گا سبان مالک تو تو ستر ماہوں سے زیادہ مہربان ہے تو میری موت کا وقت ہے تو اپنے کرم سے مجھے اپنی رحمت کی چادر عطا کر وہ رو کے بولا مالک اگر میرے جیسا گنے گار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں اگر میری ماں ہوتی تو مجھ پہ بڑا رحم کرتی کیا تو مجھ پہ رحم نہیں کرے گا کیا میں اتنا گنے گار ہوں اللہ فرماتا ہے اس نے کہا مالک اگر میرے بخشنے سے تیری رحمت پہ کوئی فرق پڑتا ہے تو تو مجھے نہ بخش اور اگر نہیں پڑتا تو بخش دے اللہ فرماتا ہے موسیٰ اس نے ایسے دعا کی ہے کہ وہ اکیلے کی بخشش مانگ رہا تھا ساری دنیا کی مانگتا میں سب گنے گاروں کی بخشش کر دیتا سبان ستر ماہوں سے زیادہ مہربان ہے اس سے پیار کرو ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ آپ کا کتنے لوگ ایسے ہیں حضور کے نام پہ اپنی جانیں دے سکتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں میچے ہاتھ کر لیں بڑا وقت ہو گیا